بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا کنتم الى الصلاة فقسلوا وجوہکم وعیدیاکم الى المرافقی ومسہو برؤوسکم صدق اللہ العظیم وضوء کے اندر چار فرائض ہیں جو ہم پہلے کلپ میں بیان کر چکے ہیں پہلا فرض یہ تھا کہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا دوسرا فرض یہ تھا چہرے کا دھونا تیسرا فرض تھا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور چوتھا فرض تھا پاؤں کا دھونا صرف اتنی بات نوٹ فرمالیں کہ سر کا مسا کرنا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے مکمل سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے اتنی بات نوٹ فرمالیں کہ پگڑی اگر پہنی ہوئی ہے تو پگڑی کے اوپر مسا کریں گے تو مسا نہیں ہوگا اس کا وضو نہیں ہوگا پگڑی کا اتارنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے قرآن پاک کی آیت سب سے مضبوط دلیل ہے اس سے مضبوط دلیل کوئی نہیں اللہ رب العزت نے جہاں مسے کا تذکرہ کیا وہاں سر کا تذکرہ کیا وَمْسَحُو بِرُغُو سِكُون اپنے سروں کا مسا کرو یہ نہیں فرمایا کہ اپنی پگڑی کا مسا کرو پگڑی پر مسا کرنے سے مسا نہیں ہوگا بلکہ سر پر مسا کریں تو تب مسا ہوگا تب وضو ہوگا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں ابو دعود جل نمبر ایک صفحہ نمبر انیس پر حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور وضو فرمارے تھے پگڑی پینی ہوئی تھی جب سر پر مسا کرنے کی بارے آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے پگڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا دوسرے ہاتھ کو سر پر پھیر کر سر کا مسا کیا تو سر کا مسا کرنا پیغمبر کے عمل سے بھی ثابت ہے سر کا مسا کرنا قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے پگڑی پر مسا کرنے سے مسا نہیں ہوگا نہ مسا ہوگا نہ وضو ہوگا جب وضو ہی نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی کیسے ہوگی بعض حضرات حدیث پیش کرتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے پگڑی پر مسا کیا یہ بات نوٹ فرمالیں ذہن نشین فرمالیں صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا حضور نے پگڑی پر مسا کیا وقیہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے پگڑی پر مسا نہیں کیا حضور نے سر پر مسا کیا ہے ان صحابی کو دیکھنے میں غلط فہمی لگی ان صحابی نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں جب سر کا مسا کیا حضور نے پگڑی پر مسا کیا بقیہ تمام صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ حضور نے پگڑی پر مسا نہیں کیا حضور نے سر پر مسا کیا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے وضو فرمانے کے دوران سر کا مسا کیا سر کا مسا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی سر پر رکھی اور اس کو ٹھیک ورک کر رہے تھے ٹھیک فرما رہے تھے اس پگڑی کو سیٹ کر رہے تھے صحابی یہ سمجھے کہ شاید سر کا مسا نہیں پگڑی کا مسا کر رہے ہیں تو اس لئے صحابی نے دیکھا دیکھنے میں گلتی لگی بکیا تمام صحابے اکرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کا مسا نہیں کیا بلکہ سر مبارک کا مسا کیا اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ سر کا مسا کرنا چاہیے نہ کہ پگڑی کا مسا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے